بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف تنہ رمنا میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ انصداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کی پیشی کے روبکار جاری کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے آج کی سماعت سے غیر حاضر ملزمان حماد ازر فروخ عبیب مراد سعید اور حسان نیازی کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ہیں اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف تنہ رمنا میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیے گیا اسلام کوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آگاہ کیجئے گا جی انصداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف تنہ رمنا میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور توڑ پورڈ سے متعلق دہشت گردی کی دفعات کے تحت جو مقدمہ ہے اس میں بانی پی ٹی آئی کی پیشی کی روبکار جاری کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے اور عدالت نے آج کی سماعت سے غیر حاضر جو ملزمان کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دی ہیں اور اس حوالے سے ستادہ دیشت گردی عدالت کے جاج تحرابہ سپرا نے جو تحرگی فیصلہ جاری کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ حماد ازہر فرحبیب مراد سعید حسان خان نیازی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیا جاتے ہیں جبکہ ملزم بانی پی ٹی آئی اس وقت کسی دوسرے مقدمے میں اڈیالا جیل روپنڈی میں کہہ دے اور بانی پی ٹی آئی کی ایندہ سماعت پر عدالت پیشی کے لیے روبکار جاری کیا جائے تمام جو غیر حاضر ملزمان اور بانی پی ٹی آئی کو 28 جون 2024 کو عدالت میں پیش کیا جائے یہ عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے اخلاف تانہ رمنا میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ انصداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کی پیشی کے روبکار جاری کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے آج کی سماعت سے غیر حاضر ملزمان حماد ازہر فرحبیب مراد سعید اور حسان نیازی کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ہیں اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف تانہ رمنا میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کے لیے گیا اسلام کوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آگاہ کیجئے گا جی انصداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف تانہ رمنا میں دفعہ ایک سچوالیس کی خلافرزی اور توڑ پورڈ سے متعلق دہشت گردی کی دفعات کے تحت جو مقدمہ ہے اس میں بانی پی ٹی آئی کی پیشی کی روبکار جاری کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے اور عدالت میں آج کی سماعت سے غیر حاضر جو ملزمان کے قابل زمانت ورن کے رفتاری بھی جاری کر دی ہیں اور اس حوالے سے ستادہ دیشت گردی عدالت کے جاج تحرابہ سپرا نے جو تحریکی فیصلہ جاری کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ حماد اظہر فرحبیب مراد سعید حسان خان نیازی کے ورن کے رفتاری جاری کیا جاتے ہیں جبکہ ملزم بانی پی ٹی آئی اس وقت کسی دوسرے مقدمے میں اڈیالا جیل روپنڈی میں قید ہے اور بانی پی ٹی آئی کی ایندہ سماعت پر عدالت پیشی کے لیے روبکار جاری کیا جائے تمام جو غیر حاضر ملزمان اور بانی پی ٹی آئی کو اٹھائیس جون دوہزار چوبیس کو عدالت میں پیش کیا جائے یہ عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے ٹھیک آپ نے اپلیٹ کیا آپ کا شکریہ